اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لا مرا دل کا یادتو الكتاب و قرآن مبین اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل حرده سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تباک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ حجر جو قرآن مجید کا ففٹین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ون کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ علف لا مرا یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کے تعریفی جملے ہیں کہ یہ سورہ کتاب الہی اور سریح الویان قرآن کی آیات پر مشتمل ہے بعض کے نزدیک کتاب سے مراد لوہ محفوظ ہے اثر رسالتی میں قرآن پر کتاب کا اطلاق ہوتا تھا قرآن مبین یعنی بالکل واضح قرآن یہاں مبین کا لفظ صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے اور تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا بالکل صاف صاف واضح الفاظ میں ظاہر کر رہی ہیں بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ حروف مقتیات اللہ کے خصوصی راز ہیں ان کا مطلب خدا کے سوار کوئی نہیں جانتا لیکن صاحب تفسیر روح البیان نے اس خیال کو رد فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متشابہات کا علم اولیاء کرام کو نہیں وہ حقائق قرآن سے بالکل محروم ہیں جو علم خدا نے صرف اپنے لئے مخصوص فرمایا ہے وہ ممتنعات کا علم ہے یعنی ان چیزوں کا علم جو وجود میں نہیں آئی جبکہ یہ حروف تو عالم عین ہیں یعنی وجود میں آ چکے ہیں اور جو چیزیں عالم عین میں ہیں ان کے علوم میں کاملین اولیاء کو حاصل ہیں روح البیان ہی میں لکھا ہے کہ بعض نے کہا علف اشارہ ہے اسم اللہ کی طرف لام اشارہ ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف اور را اشارہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مطلب یہ ہے کہ قرآن من جانب اللہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تل کا اشارہ ہے علف لام را کی طرف یعنی علف لام را کا ایک ایک عرب الہدہ الہدہ خدا کی کتاب کی ایک مستقل آیت ہے یعنی یہ بھی قرآن مجید ہے علف کا اشارہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم کی طرف ہے یعنی اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ ہے وہ چیز کا قائم رکھنے والا ہے لام کا اشارہ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنِ یہ شاہ کی طرف ہے یعنی اللہ تمام آسمان و زمین کا بادشاہ ہے وہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے را کا اشارہ ربنا ظلمنا انپسنا کی طرف ہے یعنی ہم خدا کے سامنے یہ اعتراف کریں کہ ہمارا مالک کہ اے ہمارے مالک ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اگرچہ تُو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بڑے گھاٹے میں رہیں گے یہ تاویلاتِ نجمیاں میں لکھا ہوا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فضول خص جو ہوتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فضول خص کی تین علامتیں ہیں نمبر ایک وہ چیز خریدتا ہے جو اس کے فائدے کیلئے نہیں ہوتی نمبر دو وہ چیز پہنتا ہے جو اس کی شائع نشان نہیں ہوتی نمبر تین وہ چیز کھاتا ہے جو اس کیلئے مفید نہیں ہوتی تحفل اقوم تحفل اقول جو کتاب ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسراف کرنے والے کی چار علامتیں ہیں نمبر ایک اندھاپن نمبر دو بھول جانا نمبر تین بے مقصد کام کرنا اور نمبر چار بھولا دینا نور السقرلین جو تفسیر ہے اس کی جلد ایک صفحہ چھے سو اکیس پہ حضرت امام محمد باقی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اسحاف بن نمبر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا مومن کے پاس دس قمیسیں ہو سکتی ہیں فرمایا ہاں یہ اشراف نہیں ہے بلکہ اشراف یہ ہے کہ جو لباس تم کو حفاظت کے ساتھ رکھنا چاہیے اسے استعمال کرتے پہ وہ یہ بحار الانواع کے جلز سیونٹی نائن میں حدیث ہے صفحہ تین سو سترہ پر اور اب وہ حدیث میں سنا رہا ہوں جو تفسیر نورسق علیہ ان کی جلد ایک صفحہ چھے سو اکیس پر ہے حضرت امام محمد باقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسراف حضور خرچی کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو حرام کو حلال سمجھتے ہیں اور نہ حق خون باہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ